موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرب و خرب و درود و سلام ہر آن ہر کھڑی تا قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمام امت کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری آپ کی ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں پر آمین سم آمین اسلام معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا روزے سے نہیں بنتا تسبیح سے نہیں بنتا اسلام معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے اچھے اخلاق سے بنتا ہے اچھے اخلاق سے بنتا ہے ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے بین بائیوں کا حق پیچھے حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے بہت سے عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں خامند کو ضلیل کر دیتی ہیں اپنے بچے کے پیچھے لگ کر اپنے بچوں کے وجہ سے اپنے خامند کو بیزت کرتی ہیں بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بیزت کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بیزت کرتے ہیں یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو رشتوں کو عزت دو ہر ایک کا اپنا مقام ہے ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامد کو بے عزت نہ کرے یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی اولاد کو بھی کشے کیا گیا ہے خامد اور بیوی کے رشتے میں اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا ہے ایک نشانی من آیاتہی ان خلقکم من تراب میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے ساری آیت ہیں میری بہت بڑی نشانی تمہیں مٹی سے بنایا واقعی نشانی ہے نا بھائی ارے بولو من آیاتہی خلق السماوات والارض میں نے ایک آیت چھوڑ دی بعد میں پڑھوں گا میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا واقعی بہت بڑی نشانی من آیاتہی منامکم باللیل والنہار میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا واقعی بہت بڑی نشانی من آیاتہی یریکم والبرک خوفا و تمعا میری بہت بڑی نشانی بادل پچھلی گرج بارش واقعی من آیاتہی ان تقوم السماو والارض و بعمرے میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑو ہیں میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوایں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا میری بہت بڑی نشانی بارش بجلی گرج شمک میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا میری بہت بڑی نشانی ہواوں کا بادل لانا اب سمع من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو ایلیہا وجال بینکم مودتا ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اللہ اکبر صرف یہاں جا تفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتا چلے گا نشانی کیا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بی بی کا رشتہ بنائے کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامد بی 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 بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کے بھی خیال ہے اللہ اکبر اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے پھوپی خالہ بھی بتائیں دادیاں نانیاں بھی بتائیں اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں بھی فرمایا نشانی کے سے فرمایا خامد اور بیوی یہ میں نے رشتہ بنایا یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سیکڑوں آیات ہیں سیکڑوں آیات اور طلاق سے نفرت کا اظہار میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کان پھٹتا ہے ناجائز طلاق بے جا ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی کی بھی جا سکتی یہ میں ایک اضافہ کروں گا بہت سی بچیاں نہیں گزارہ ہو رہا خامن بتمیز ہے یا سسرال ظالم ہیں وہ کہتی ماں سے میرا گزارہ نہیں ہو رہا میری جان چھڑا دو نہیں بیٹھے گزارہ کرنا ہوگا سبر کرنا ہوگا گزارہ کرنا ہوگا یہی رہنا ہوگا یہ ماں باپ کا ظلم ہے یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے تو زمیدارہ ماحول ہے پنجاب کا میں نے اپنے اپنی خاندان کی بتا تم بچیوں پر ظلم ہوتے دیکھے پھر ان کی فریادیں بھی سنیں پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا اتھائی رہنا ہے اتھائی گزارہ کرنا ہے بس اصلاح ایک واری طرح کر دیتا ہے انہوں اصلا کوئی نہیں کرنا پھر چھا موڑ کے نہ پیامیں جمع کرنا ہی کر ساڑا کوئی ذمہ نہیں ماں باپ کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں اور وہ ماہی بے آپ مشلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے زندہ کی کھال کھچ رہی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے اور ماں باپ کا جبر گزارہ کرنا ہے گزارہ کرنا ہے سنوادج کون تیرا رشتہ کتھو آوے گا تیری شادی کتھو کرنگے ابھی تو اس کو زبا ہونے سے بچا لو کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا کل کو آنے تو دو بہت نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں ہم کل کے لئے اپنی بچیوں کو زبا کر دیتے ہیں میں نے ان کو تڑپتے دیکھا میں صرف اپنی فیملی کی بات بات اور ان کی فیملیوں کی بات بات جہاں جہاں تعلقات کہیں رشتہ قریب کا ہے لڑکی بدتمیز ہے بچہ شریف ہے وہ کہتا اب بھائی جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں میرا اس سے گزارہ نہیں ہے زبان شدید ہے آئے میرے بھائیوں گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتا برے اخلاق سے دو واقع اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون ملی مجھے تعرف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہے ان کے خامند کھربوں پتی ہیں کھربوں پتی ٹھیک ہے جاؤ اس خاتون نے آتے رونا شروع کر دیا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں میرا دل زخمی ہے میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں میں دولت کو آگل لگوں یہ ہیرے کے سٹھ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں چند دن کے بعد ایک نوجوان مل مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے انتہائی زبان دراز ہے میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں تین بچے ہو چکے ہیں طلاق دے نہیں سکتا میں کیا کروں یہ روز مرہ کے واقعات ہیں تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے نہ عیب ہے نہ تانہ ہے نہ زلط ہے نہ کوئی داغ ہے لیکن ابھی 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 خیصلہ بات سے ایک بچی ملی اس کی بچی گود میں طلاق کیوں ہو گئی سسرال نے کہا بچی کو پیدا ہوئی ہے گھر واپس جا طلاق دے دی بچی پیدا ہونے پر طلاق دے دی پچھلے ہفتے ملاؤں پچھلے ہفتے کیا کوئی سے ہو رہا ہے یہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی اور یہ تین دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا کہ ان تین بچیاں گھر سے نکال دیا تین بچیاں پیدا ان پر گھر سے نکال دیا یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے یہ بھی اسی دیس کی دکھ پری تاستان ہے ظلم صرف وہ نہیں جو بھتا کی پرچیں آ رہی ہیں اور جو تیشت گردی ہو رہی ہے یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں زبا ہو رہی ہیں کہیں بچے زبا ہو رہے ہیں پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے خاندان سے باہر نہیں کرنی خاندان میں کریں گے ہم راجبوت ہیں میں اپنی بات کا ہم راجبوت ہیں ہم اس سے باہر نہیں کرتے ہم شیخ ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم میمن ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم پتھان ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم ارائین ہم باہر نہیں کرتے اس بودھ کو توڑو اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے عدب اسے بے حیاء نہ سمجھو اس نے حیاء کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا واسطہ دے توں مان باپ کو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو ان کی رائے لو ان کی رائے لو اے خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشوری کر رہا ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ مجھے تمہارے کراچی گئی نے بتا میرے پنجاب کی تازیب یہی ہے بچیوں سے پوچھنا عیب بس کر دیتا ہے تیرا ایتھائی کرنا ہے ایتھائی کرنا ہے اور کوئی گالدوئی ہے ہی کوئی نہیں شرابیر سے بات میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فہم بہت بڑا ذمہ دار کرانا ایک بچی نے فون کا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کار چھڑی ہے بس فلانی طریق نوزرہ نکاح ہے ٹھیک ہے میرے ماں باپ ہے کر دیا میں حاضر ہوں لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کس شرابی سے تو نہ کرتے ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے ایک شراب ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے میری زندگی ہل گئی اس کے پیچھے شرابی کے پیچھے ماں باپ کو حج جڑتا ہوں نکاح بچے بچی کا حق ہے ان کی رائے کا احترام دو مسلط مت کرو یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے اولاد کو نافرمان کر دیا زنا کے راستوں پر چلا دیا بچوں سے کہتا ہوں حج جڑتا اللہ کا واسطہ کوٹ میریج نہ کرو لب میریج نہ کرو ماں باپ کی دعا لو ماں باپ کی دعا لو ماں باپ کی دعا لو یہ کوٹ میریج لب میریج تمہیں تباہ کر دے گی ہلاک کر دے گی یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے عاشق معشوق اور ہوتے ہیں خامن بیوی اور ہوتے ہیں حقائق اور ہوتے ہیں تصور تخیل اور ہوتے ہیں میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے شادی بچے کا حق ہے بچی کا حق ماں باپ پیش کر بیٹا یہ پیغام ہے کر دیں بیٹا یہ پیغام ہے کر دیں بیٹا پسند کا اظہار کرے اسے نافرمان نہ سمجھو بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے اسے نافرمان نہ سمجھو صحابہ کی صیرت اڑھا کے پڑھو صحابیات کی صیرت اڑھا کے پڑھو ایک خاتونہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتیم یا رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں صحابیہ کروڑوں رابعہ بسری قربان کی جائیں صحابیہ پر ہاں میرے نبی نے خاندان کا بتو توڑا اپنی قوم میں شادی کی حضرت عائشہ قریش حضرت حفظہ قریش حضرت سعودہ قریش ام حبیبہ قریش ام حبیبہ دشمن خاندان سے بنو امیہ ابو زفیان کی بیٹی ابو زفیان دشمن اس کے گھر شادی کی اسبت کو توڑا ہے پھر قریش سے باہر نکلے عرب محمونہ حلالیہ بنو مستلق زینب بنت جہش قریش زینب بنت خزینہ خزینہ قریش ام سلمہ قریش باہر نکلے زینب محمونہ حلالیہ قریش سے باہر جوہریہ بنو مستلق قریش سے باہر پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی یہودیوں میں حضرت صفیہ یہود بنو قریضہ بنو قریضہ آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی یہ بت کھڑے کرے گی بچیاں بوڑی ہو جائیں گی کہیں گی بس راجبوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں یہ بدنے کتھو آگئے جاٹو باٹن ناٹر کتھو کٹھے ہو گئے قومیں تو پہچان کے لیے ہیں نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے پھر اپنی بچیوں کو سنو میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا ابو لاس بنو امیہ دشمن خاندان دشمن خاندان حضرت روکیہ حضرت عثمان بنو امیہ حضرت ام قلسوم حضرت عثمان بنو امیہ مخالف دھڑ میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آگئے لیکن پیشے نسبت تو بنو امیہ ہے ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علیکم اور وہ بھی کیسے دی ایک حدیث سناؤ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے جبریل آیا حکم سنایا پھر میں نے قدم اٹھایا ٹھیک ہو گیا آپ حضرت علی رشتہ لے کر آئے رشتے کا پیغام لے کر آئے اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے آپ نے فرما آپ کو تو پتہ تھا علی کیوں آئے بیٹھیں آپ نے کہا علی کیسے آئے چپ شرم کی وجہ سے اکیس سار عمر حضرت فاطمہ کی ساڑھے پندرہ سار پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہو تو آپ نے کہا انشاء انشاء اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آگئے باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہ انکار کہیں انکار وہ کیسے کہ کچھ بھی نہیں بولی تو اب درمان بن آف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے کہا انشاءاللہ کہا تھا کہا تو ہو گیا کہ وہ کیسے کہا نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا آسمان سے وحی آ چکی ہے جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے یہ جوڑا تیہ ہو چکا ہے پھر ہاں کیوں نہیں کی ارے آپ کو سمجھانے بتانے کیلئے سنو میں کیا فریاد کر رہا ہے صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے یہ سب اسلام بیان کر رہا ہے میرے نبی گھر آئے فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پتہ ہو چکا ہے پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے یہ نکاح بیٹے کا حق ہے یہ اجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں اور اجاب قبول ان کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے میرے ایک دوست ہیں چودری رفاقت منڈی باہ دین ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگیا وہ کنڈیکٹر بن گیا کلینر کنڈیکٹر اس ساری زندگی اس میں گزر گے استاجی آن دے استاجی جان دے استاجی کٹھلو استاجی اگے چلو استاجی پیچھے چلو اس کی شادی ہونے لگی یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہوں صحیح واقعہ سنا رہوں منڈی باہ دین اچھا مولی صاحب آکھے ہاں بھئی پترا فلانے دی دی تے ایہودہ نان تے ایہودہ پیو تے ایتنا مار میں تینوں دتی تویں قبول کیتی وہ کھنڈا کہا جی آن دے ہو تو اس کے بھائی نے اس کو کون ہی ماری گنڈا جی جان دے ہو وہ سمجھے چاہے دے بھی آن دے ہو تو جان دے ہو کٹھلو کرلا ایجاب قبول کتنے ضروری لفظیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا یہ ماں باپ کا حق ہے یہ بچوں کا حق ہے تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنے مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے بچوں سے کہتو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعہ سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے میں اس لئے بول رہا ہوں یہ وہ مزامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے ہیں میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو چاہے خاندان ہے ہاں خاندان میں تو ترجیح دو خاندان کو ترجیح دو کوئی شکل ہے لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو ہمارے یہ ہم بچی والے ہم کیسے جائیں بچی والے نہیں جا سکتے یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے میری بیٹی جوان ہے میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں میں جا کر گوں بھئی میری بچی جوان ہے اگر آپ کو مناسب لے گے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑا کر دیتے ہیں کوئی رشتہ آئے تو کریں کوئی رشتہ آئے تو کریں پھر ایک یہ جو رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے اس نے کتنے گھر تباہ کر دی ہے تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے موسیقی موسیقی